ہلو گائز اگر آپ اچار کھانے کے شوقین ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اچار بناتے ہیں اور بناتے ہی بناتے ہیں بس دل ہوتا ہے کہ فٹا فٹ اچار کھانے کو مل جائے تو آج کی یہ ریسیپی بس آپ ہی کے لیے ہے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں انسٹنٹ اچار جسے آپ چھولے بھٹورے کے ساتھ میں دال گلچے کے ساتھ میں دال سبزیو مٹر پلاو تو آلو پراتک کسی بھی چیز کے ساتھ میں کھا سکتے ہیں یہ اتنا انسٹنٹ بن کے ریڈی ہو جاتا ہے اور زیادہ انگریڈین بھی نہیں تو بس اس کے لیے میں کیا لینا ہے مولی آپ جتنی زیادہ کو انڈوٹی میں بنانا چاہ رہے ہیں اس کے اکورڈنگ آپ لے لیں تو میں نے یہ دو مولی لی ہے بڑی ہے تھوڑا اور ایک چھوٹی سی لے لی ہے تو مولی کو آپ کو مارکٹ سے لانا ہے اچھے سے واش کرنا ہے اور اسے پھر ڈرائی کر لینا ہے چاہے آپ فین کے نیچے کر لیں اور چاہے آپ کوئی بھی کپڑے سے اسے پوچھ کے کر لیں مولی کو میں نے اچھے سے پیل کر لیا ہے اور انہیں میں نے راؤنڈر شیپ میں کٹ کیا ہے آپ چاہے تو لانگ میں بھی کر سکتے ہیں شیپ آپ اپنے اکورڈنگ کر سکتے ہیں یہ میں نے ہری مرچ لی ہے مرچوں کو بھی میں نے اچھے سے مارکٹ سے لانے کے بعد میں واش کیا اور انہیں بھی ڈرائی کر لیا ہے اور ابھی یہ مرچی کو 20 سے ہمیں کٹ کرنا ہے تو بس 20 سے ہمیں اس ٹائپ سے کٹ کرنا ہے کہ جو لاسٹ کا اس کا پوشن ہے وہاں سے الگ نہیں کرنا آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائپ سے تو اگر بہت لمبی ہو تو آپ انہیں بیچ میں ڈیوائٹ کر لیں اور اگر چھوٹی ہے تو بس انہیں نہیں رکھیں تو یہ آپ اپنے اکورڈنگ کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ کو لمبی یا چھوٹے رکھنا ہے تو یہ دیکھئے بس اس ٹائپ سے آپ کو لینا ہے اور یہ کٹ لگا لینا ہے اور لاسٹ تک لاتے لاتے چھوٹ دینا ہے ایک دم الگ نہیں کرنا تو اس ٹائپ سے میں نے ساری مرچیوں کو بھی کر لیا ہے میں بنا رہی ہوں مولی اور مرچ کے ساتھ میں اگر آپ کو اس میں اور بھی کوئی ویجیٹیبل پسند ہونا جیسے کی گو بھی ہے یا گاجر ہے تو آپ اس میں وہ مکس کر سکتے ہیں ویسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں گاجر ہری مرچ اور مولی کا اچار شیئر کیا تھا آپ لوگوں نے بہت اسے پسند کیا اور ابھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون سپون نمک یہ ریگولر یوز والا نمک ہے جو سفید نمک ہم لوگ کھانے بھی یوز کرتے ہیں تو بس نمک آپ کو ڈالنا ہے اور ڈال کے اچھے سے اسے میکس کر لینا ہے آپ کے پاس میں اگر ٹائم ہے تو آپ اسے اوہر نائٹ کے لیے ضرور رکھیں اور ٹائم نہیں ہو تو بس آپ اسے دو گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں ایسا کرنے سے یہ بہت سارا وارٹر ریلیس کر دیتا ہے کبھی کبھی زیادہ نہیں بھی ہوتا ہے ڈھابے پر یا ریسٹورنٹ پر لوگ اسی ٹائپ سے کرتے ہیں اسے اوہر نائٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں مارنگ میں اٹھتے ہیں اور اس پر سارے سپائسے سارے مسالوں کو مکس کرتے ہیں اور بس سرو کر دیتے ہیں جب کسٹمر آتے ہیں اور ہم لوگ جاتے ہیں ڈھابے پر ریسٹورنٹ پر اور جب یہ ہم لوگوں کو اس ٹائپ کا اچھار ملتا ہے ہم لوگ بہت مزے لے کے کھاتے ہیں تو وہاں کھائیں گے تو اس سے چپنے گھر پر بنائے جب دل کرے تب کھائیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اوہر نائٹ ہو چکی ہے اور صبح میں نے دیکھا تو مولی اور ہری میرچے سے وارٹر ریلیس ہوا تھا پر بہت زیادہ نہیں ہوا اگر آپ رکھیں اور اس سے بہت زیادہ بھی ہو تو بھی کوئی بات نہیں ہے کبھی کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم تو جو بھی وارٹر اس میں سے ریلیس ہوا ہے اسے پھیکنا نہیں ہے اسی کے ساتھ ہمیں مسالے لینے ہیں تو یہ میں نے 1 ٹیبل اسپون لے لیا ہے صوف یہ وہی جو ہمارے کچن میں موٹی والی صوف ہوتی وہی ہے اور رائی لے لیے میں نے آپ کے پاس میں کالی والی ہو تو آپ کالی والی لے لیں اور یلو جو پلی والی ہوتی ہے وہ تو وہ بھی لے لیں تو میں نے دونوں چیز سیم قوانٹیٹی ملی ہے رائی کو بھی میں نے 1 ٹیبل اسپون لیا ہے ابھی آپ کو ایک مکسی کا پوٹ لینا ہے بلکل ڈرائی ہونا چاہیے نمی یا موشر بلکل بھی اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے اور صوف کو اور رائی کو ڈال کے ہمیں رفلی گرائنڈ کر لینا یعنی کہ موٹا موٹا سا ہمیں اسے گرائنڈ کرنا ہے بہت باریک نہیں کرنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی ایسے گرائنڈ ہو گیا ہے تو بس ہمیں کچھ اسی ٹائٹ پر چاہیے اس سے زیادہ نہیں چاہیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں توا میں نے توا لیا ہے آپ کوئی بھی توا لے لیں فلائی پین لے لیں اور اس پہ آپ کو مسترڈ آئل کو اچھے سے گرم کر لینا ہے وہ اچھے سے کافی تیز گرم ہونا چاہیے اچھا صوف اور جو رائی میں نے لیا تھا میں میں نے ڈرائی روست کر کے لیا ہے آپ اگر لے رہے ہیں تو یاد رکھئے کہ اسے ڈرائی روست کرنا ہے اور ابھی یہ جو مولی اور ہری میرچ ہے یہ وہی مسالہ ہے جسے ہم نے رفلی گرینڈ کیا تھا دردرہ سا موٹا سا تو وہ سارے صوف کو اور رائی کو ہمیں اس پہ اپنی مولی اور ہری میرچ پہ ڈال دینا ہے اور ڈالنے کے بعد میں اس کے اوپر جو یہ تیل لیا ہے یہ گرم گرم سرسو کا ہی تیل لیں اور آپ کو کوئی تیل نہیں لینا اور یہ لیا ہے میں نے کالا نمک کالا نمک ضرور ایڈ کریں اس کے بلکل نہیں کریں اس سے ٹیسٹ نہ بہت زیادہ انہینس ہوتا ہے اگر آپ چاہے تو آٹھ سے دس لے لیں کالی مرچیں اسے رفلی کرش کر کے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے گھر میں کالی مرچ کو کم پسند کیا جاتا تو میں ایڈ نہیں کر رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اوائل ہمارا بڑی ایسا ہیٹ ہو گیا اس میں سے سٹیم نکلنے لگی جب تک کہ اچھا گرم نہیں ہو اس میں سے بھاپ نہیں نکلنے لگے بلکل ایڈ نہیں کریں نہیں تو اس کی کچھی سمیل آ جاتی ہے تو آپ کو تیل کو گرم گرم ہی ایڈ کرنا ہے ٹھنڈا کر کے ایڈ نہیں کرنا کسی کسی اچار میں ٹھنڈا کر کے ایڈ کرتے ہیں ہم لوگ یا لکوام کرتے ہیں اس میں آپ کو ایک دم گرم تیل ہی ایڈ کرنا ہے تو میں نے سرسو کا تیل اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ان سبھی چیزوں کو میں اچھے سے مکس کرنا ہے تو تیل ابھی گرم ہے تو آپ کسی بھی چیز کی ہلپ لے کے اس سے ہی مکس کریں سپون لے لے سپیچولر لے لے میرے پاس میں نے نائف رکھی تھی میں نے وہی اٹھا لی ہے اور بس اس ٹائپ سے آپ مکس کر لیں ہینڈ بلکل نہیں لگا ہے کیونکہ تیل جو ڈالا تھا وہ بہت گرم تھا اگر آپ نے دھیان نہیں دیا تو آپ کی فنگرز نہ جل جائیں گی تو اس میں ابھی میں ایڈ کر رہی ہوں کشمیری ریڈ چیلی پاورڈر اگر آپ کے پاس میں کشمیری ریڈ چیلی پاورڈر ہے تو ضرور ایڈ کریں اور اگر وہ نہیں ہو تو آپ نورمل اگر آپ کے پاس میں بلکل لال لال والا پاورڈر ہے لال میرز کا پاورڈر تو وہ ایڈ کر دیں تو یہ لال میرز کا پاورڈر ہم لوگ صرف اس لئے ایڈ کرتے ہیں تھوڑا سا کلار اچھا آ جائے ویسی totally optional اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اسے skip کر سکتے ہیں تو میں نے اس میں تھوڑا سا کشمیری ریڈ چیلی پاورڈر ایڈ کر دیا ہے تو یہ آپ پہ اپنے اکورڈنگ کریں بہت تیکھا اگر آپ کھانا نہیں پسند کرتے تو تھوڑا ایڈ کریں اور ڈالنے کے بعد میں آپ کو مکس کر دینا ہے اس میں زیادہ انگریڈین نہیں جاتے ہیں بہت تھوڑے سے جاتے ہیں اور پھر بھی یہ بہت زیادہ تیسٹی بنتا ہے اچھا ابھی اس میں ہم لوگ ایک چیز اور ایڈ کریں گے تو میں اس کے ساتھ میں کئی اپشن دے دوں گی ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے لیمن جوس یہ آپ اس کی جگہ اگر آپ کے پاس لیمن نہیں ہے تو آپ وینیگر لے سکتے ہیں سفیس سرکل لے لیتے ہیں جو چو ون بنانے کے ٹائم یوز کرتے ہیں نا وہی والا اچھا اگر آپ ایک کوئی بھی ڈرائی باکس لے لے لیکن اوپن کافی کھلے ہوئے مو کا لے جس سے اگر آپ دھوپ دکھانا چاہتے ہیں تو دکھا لیں ویسے یہ instant ready ہو جاتا ہے اس میں دھوپ کی ضرورت نہیں اگر آپ دھوپ دکھانا چاہ رہے تو کھلے ہوئے چوڑے مو کا برطن لیں تو ابھی میں یہ لے رہی ہوں وینگر تو میں اس میں one table spoon آپ لے لیں خریب مطلب جتنی کی quantity مولی اور ہر میرچ کے اگر اگر بتانا چاہوں گی آپ اس کی جگہ لیمن جوس بھی اگر سکتے لیمن جوس لے رہے تو ون لیمن کا جوس پورا لے لے اور اگر آپ آم چور لے رہے ہیں تو میں اس باکس میں اسے ٹرانسفر کر رہی ہوں تو اس میں دیکھیں زیادہ مسالے مسالے کچھ نہیں جاتے ہیں بس تھوڑی اس مسالوں کے ساتھ میں یہ ہمارا اچار بن کے ریڈی ہو بای بای بای